اللہو 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 اللہ انسرکا ان تکونا معنا فی الدرجات العلا من الجنان اگر تمہیں یہ بات خوشحال کرتی ہے کہ تم چنت کے بلند مقامات پر ہمارے ساتھ رہو تو فحزن لحزننا وفراح لفراحنا تو ہمارے غم کے لئے غمگین رہو اور ہماری خوشی کے لئے خوشحال رہو وعلیکا بی ولایتنا اور اپنے اوپر ہماری ولایت کو لازم قرار دو فَلَوْ أَنَّا رَجُلًا تَوَلَّا حَجَرًا لَحَشَرَهُ اللَّهُ مَعَهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ اور اس کے بعد آپ نے ایک قلیہ پیش کیا اور وہ یہ کہ اگر کوئی انسان کسی پتھر سے محبت کرے گا تو پروردگارِ عالم اس انسان کو قیامت کے دن اس پتھر کے ساتھ محشور کرے گا یعنی رشتہ محبت اور رشتہ ولایت اتنا اہم ہے امام کی نظر میں کہ اگر کسی پتھر سے بھی محبت کی جائے تو وہ بھی قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا اتنا اہم مسئلہ ہے یہ اور اس مفہوم کو ہمارے کئی عیمہ نے بیان کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ بات ہر زمانے میں ضروری سمجھی گئی کہ اسے بیان کیا جائے یہاں تک میں نے دیکھا سب سے پہلے مولا کائنات نے بیان کیا جنابِ امیر علیہ السلام ان اللہ تبارک و تعالی اطلعا الالارضی فاختارنا پر بردگارِ عالم نے زمین پر ہمارا انتخاب کیا جب وہ زمین کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ہمارا انتخاب کیا و اختار لنا شیعتیں ینصروننا اور ہمارے لئے ہمارے شیعوں یعنی ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں کا انتخاب کیا جن کے صفات کیا ہیں امام علیہ السلام نے جو صفات بیان کیے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہماری مدد کرتے ہیں ویفرحونا لفرحنا اور ہماری خوشی کے لئے خوشحال ہوتے ہیں خوش ہوتے ہیں ویحزنونا لحزننا اور ہمارے غم کے لئے غمگین ہوتے ہیں ویبضلونا اموالہم وانفسہم فینا اور ہماری راہ میں اپنے مال اور اپنی جانوں کو نصار کرتے ہیں اولائکا مننا وعلینا یہ ہمی میں سے ہیں اور ہماری ہی طرف واپس آئیں گے سب سے پہلے جناب امیر نے یہ بیان کیا اور اس کے بعد جناب امام باقر جناب امام سادیو جناب امام رضا علیہم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اپنے انداز میں اس مفہوم کو پیش کیا جناب امام سادیو صلی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ شیعتنا خدا ہمارے شیعوں پر یعنی ہمارے نقش قدم پر چلنے والوں پر رحمت نازل کرے رحم کرے کہ یفرحونا لفرہ رحم اللہ شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا شیعوں پر ہماری رحمت نازل کریں کہ جو ہماری بچی ہوئی مٹی سے پیدا کیے گئے وَعُجِنُوا بِمَاءِ وِلَایَتِنَا اور ان کی مٹی کو ہماری ولایت کے پانی سے گونڈھا گیا یفرحونا لفرہنا وہ ہماری خوشی کے لیے خوشحال ہوتے ہیں وَيَحْزَنُونا لِحُزْنِنَا اور ہمارے غم کے لیے غمگین ہوتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ یہ مفہوم جناب امیر سے شروع ہوا بظاہر جس طرح سے ہے ترمیان میں آئی مہتاہرین اسے بیان کرتے ہوئے ایک کے بعد ایک چلے آئے کیوں اتنا زیادہ اس عمر پر زور دیا گیا اور اسی لفظ کو بیان کیا گیا اسی لفظ سے گفتگو کی گئی کیوں آخر کوئی وجہ ہونی چاہیے اور میں نے چونکہ یہ امام بارگاہ حضرت کے نام سے ہے لہٰذا انہی کے قول کو سب اقوال میں سے انتخاب کیا اور حجیب انداز میں گفتگو کیا اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے اگر تم اس بات سے خوش ہوتے ہو کہ تم جنت کے بلند مقامات پر ہمارے ساتھ رہو کونسا ایسا انسان ہے جو اس بات سے خوش نہ ہو آخر انسرکان تکونا معنا فی الدرجات العلا من الجنان جنت کے بلند مقامات پر میرے ہمارے ساتھ رہو اگر تمہیں یہ بات خوش کرتی ہے ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کو یہ بات خوشحال کرے گی تو کیا کرنا ہے فحزن لحزننا وفراح لفراحنا وہ علی کبے ولایت ہے نہ تین چیزیں ہماری خوشی کے لیے خوشحال ہو جاؤ ہمارے غم کے لیے غمگین ہو جاؤ اور اپنے اوپر ہماری ولایت کو لازم قرار دو یہ تین باتیں اور پھر اس کے بعد امام نے کلیہ پیش کیا اب ذرا سوچیں کہ یہ مفہوم مولا کائنا سے شروع ہوا اور اس کے بعد ہوتے ہوتے امام تکایا اور امام نے اس طریقے سے اسے بیان کیا شرط و جزا کا قانون جاری ہوا اگر ایسا ہے تو یہ کرو قوم سی چیز ہے اس میں اتنی خاص اور اتنی اہم جس کے طرف اشارہ ہو رہا ہے کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے بلاخر اس لیے کہ قانون کے اعتبار سے جیسی شرط ہوتی ہے ویسی جزا دی جاتی ہے جو قانون شرط و جزا ہے عرف عام میں جو شروع ہوتا ہے شرط و جزا سے مراد ہے شرط یعنی اگر جزا یعنی تو اگر ایسا کیا تو یہ ہوگا یہ قانون شرط و جزا کہلاتا ہے عربی گریمر کے اعتبار سے ہمارے اردو میں بھی اس طرح بولا جاتا ہے اگر ایسا کیا تو ایسا ہوگا اگر آپ میرے یہاں آئے تو میں آپ کو یہ دوں گا اگر آپ نے میرا فلاہ کام کر دیا تو ہم آپ کا فلاہ کام کر دیں گے یہ قانون شرط و جزا ہے اس میں ہمیشہ مماثلت ہوتی ہے توجہ کی جگہ ہمیشہ مماثلت ہوتی ہے یعنی جیسی شرط لگائی جاتی ہے ویسی جزا دی جاتی ہے ہے اس طرح سے تب ہی وہ قانون معقول کہلاتا ہے تب ہی وہ چیز معقول ہوتی ہے اور باعثر ہوتی ہے اگر شرط و جزا میں توازن نہ ہو تو مخاطب پر اس کا اثر نہیں ہوتا مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ میرے گھر آئیے ایران میں رہتا ہوں مثلا یا ہندوستان میں رہتا ہوں آپ میرے یہ آئیے میں آپ کو چاہ پلاؤں گا ہم یہاں سے وہاں جائیں وہ آپ ایک چاہ پلائیں گے مجھے مثلا شرط و جزا میں توازن نہیں ہے اوپر کمرے میں یہاں رہتا ہے امام بارگاہ میں آپ میرے ساتھ اوپر کمرے تک چاہیے میں آپ کو ایک لاکھ درہم دوں گا اس پر بھی آپ یقین نہیں کریں گے کیونکہ توازن نہیں ہے بازاک کر رہے ہیں ایسے ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ توازن نہیں ہے شرط و جزا میں ہر جگہ پر یہ قانون توازن کے ساتھ آتا ہے یعنی دونوں میں کوئی نہ کوئی ہماہنگی کوئی نہ کوئی ہموزن ہونا چاہیے ان دونوں کو امام کہے کیا کہہ رہے ہیں جنت میں بلند مقامات پر ہمارے ساتھ دیکھ رہے ہیں آپ یہ کوئی مضاق ہے کوئی شوخی ہے جنت میں جانا خود ایک مسئلہ ہے جتنا آسان ہم اس کو محسوس کر لیتے ہیں اتنا آسان ہے نہیں مسئلہ خود جنت میں داخل ہونا خود یہ انسان جہنم سے چھٹکارا پا جائے اور جنت میں چلا جائے یہ خود ایک بات ہے یہ خود ایک چیز ہے اپنے اندر یہ اور بات ہے کہ ہم اس کے طرف متوجہ نہیں ہیں اپنے غفلت کی بنیاد پر یا ہم یعنی اور کچھ نہیں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ غافل ہیں نہ اگر متوجہ ہو جائے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس کی طرف انسان اس کی اہمیت پر توجہ نہ دے وہ توجہ نہیں ہے غافل ہے وندہ دعا عرفہ پڑھتے رہتے ہیں میں نے اس میں گفتگو میں کہا ہے کسی دن کہ جناب امام حسین صلی اللہ علیہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پروردگارِ عالم میں تُس سے ایک سوال کر رہا ہوں اگر تُو نے میرا یہ سوال پورا کر دیا اور کچھ نہ دیا تو کوئی نقصان نہیں ہے میرا کوئی ضرر نہیں ہے اور اگر تُو نے یہ نہ دیا اور سب کچھ دے دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ امام کے گفتگو ہے ایک سوال کر رہا ہوں اگر تُو نے مجھے یہ دے دیا اور کچھ نہ دیا تو میں کوئی ضرر نہیں کروں گا کوئی نقصان نہیں ہوگا میرا اور اگر تُو نے اس کو نہ دیا اور سب کچھ دے دیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا وہ کیا ہے یہ کہ مجھے جہنم سے آزاد کر دے دیکھ رہے ہیں آپ کہنے والا کہوں نے سیدو شہدہ کہنے والا کہوں نے امامِ وقت امام جس وقت کہہ رہے ہیں امام ہیں دعا عرفہ کا فقرہ ہے یہ اور جس دعا عرفہ کو امام حسین صلی اللہ علیہ نے جب اللہ الرحمہ کے نیچے کھڑے ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے کھڑے ہو کر کے پوری دعا پڑھئے جس کو آپ ہم اور آپ بیٹھ کے پڑھیں تو کروٹ لیتے رہتے ہیں اور امام حسین صلی اللہ علیہ اس طرح سے پڑھ رہے ہیں اور آنسو دونوں آنکھوں سے جاری ہیں اور اس میں جملہ کہہ رہے ہیں کیا مطلب اس جملے کا آپ کہہ رہے ہیں اپنے لیے یہ فقرہ بحث یہ نہیں ہے کہ میں کہہ رہا ہوں یا کون کہہ رہا ہوں جس بات کی اہمیت کو محسوس کرو امام صلی اللہ علیہ جواب دیں گے اس بات کی اہمیت کو محسوس کرو کتنا اہم مسئلہ جو بات میں تم سے کہہ رہا ہوں اس کو ہمارے اعتبار سے کلامی اعتبار سے نہ سمجھو بلکہ اس طرح دیکھو کہ یہ بات کتنی اہم ہے کہ ایک بات ایک طرف خدا کی ساری نعمتیں ایک طرف ایک چیز جو میں مانگ رہا ہوں پروردگار عالم سے اس سے تم اس بات کو محسوس کرو کہ میں امام ہو کر کے خدا کیا سامنے ایسے گفتگو کر رہا ہوں دیکھ رہے آپ خود جنت میں جانا ایک مسئلہ جہنم سے چھٹکارا پا لینا ایک مسئلہ فاؤز اور فلاح کے لیے اب اس پر بات کہیں سے نہ کہیں چلی جائے انسان کی کامیابی کس چیز میں ہے آپ اٹھا کر دیکھیں دنیا میں اس کو یہ لے لو کامیاب ہو جاؤ گے وہ لے لو کامیاب ہو جاؤ گے یہ ہو جائے تو کامیاب ہو جاؤ گے وہ ہو جائے تو کامیاب کتنے جملے اس طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں امام مولا کائنات نے کب کہا کہ میں کامیاب ہو گیا جب سجدے کے عالم میں دنیا سے جانے کی تیاری کر رہے ہیں خست و عرب بالکعبہ کعبہ کرب کے قسم میں کامیاب ہو آخری لمحے زندگی کے ارشاعت فرما رہے ہیں کیوں قرآن مجید کہہ رہا ہے قرآن مجید نے یہ بات کہی ہے کہ کہ جس کو جہنم سے چھٹکارہ مل گیا اور جنت میں داخلہ مل گیا وہ کامیاب ہے اصلی کامیابی یہ ہے قرآن مجید کہہ رہی ہے اس کے علاوہ پوری دنیا دے دی جائے انسان ناکام ہے وہ حقیقت ہے یہ کوئی ہو وہ پوری کائنات کسی کو دے دی جائے وہ ناکام ہے اگر یہ چیز نہیں ہوئی جس کو جہنم سے چھٹکارہ دے دیا جائیں جس کو جنت میں داخل کر دیا جائے وہ کامیاب ہے مولا کائنات نے جب پوری زندگی گزار لی اس کے بعد آخری لمحے اس جملے کو ارشاد فرما رہے ہیں فست و عرب بالکعبہ قابع کے رب کے قسم میں کامیاب ہوگے پہلا مرحلہ خود جنت میں جانا اور جنت میں جانے کے بعد جنت میں مقامات حاصل کرنا یہ کتنا اہم ہوگا سب کے سب کے سب ایک مقام پہ تھوڑی ہوں گے جتنے لوگ ہیں کہ سارے کے سارے ایک مقام پہ جنت میں ہیں ہماری جس طرح ہم سمجھتے ہیں جنت کوئی ایک بہت بڑا گارڈن ہے اس میں پول اور پیل اور یہ اور وہ باق کے طریقے سے آئے وہ نہرے وحرے جاری ہیں اور سب اس کے اندر آئیں گے بسم اللہ تشریف لائیے جتنے تشریف اس کے اندر لے آئے گئے ایسا نہیں ہے کہ جو تصور ہمارے پاس ہے بہشت کا مثلا ہر انسان اپنی جنت میں ہوگا جس کو اس نے خود بنایا ہے کبھی وقت ہو اس پر گفتگو کرے انسان ہر انسان اپنی جنت میں ہوگا اور اپنی جنت سے استفادہ کرے گا جس کو اس نے خود بنایا ہے کہاں بنایا ہے اسی دنیا میں جیسا بھی بنایا ہے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں آپ کی جنت سے استفادہ کروں جو بنائی ہوئی ہے کیا حق پہنچتا ہے مجھے مثلاً کہ جناب سلمان فارسی نے اتنی زحمت کر کے جس بہشت کو اپنے لئے آمادہ کیا اس سے ہم استفادہ کریں کیسے کریں گے ہر انسان نے جو اپنی جنت بنائی ہے اس سے استفادہ کرے گا میں آج یہ دیکھ رہا تھا روایات میں کیسے موجود تھا کہ ہمارے شیعوں کا مقام بہشت والے ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں جس طرح زمین پر رہ کر کے لوگ ستاروں کو دیکھتے ہیں اس طریقے سے بہشت میں رہ کر کے ہمارے شیعوں کا مقام لوگ دیکھیں گے کہ جو واقعاً شیعان علی ابن ابی طالب ہیں جو واقعاً شیعان ایمہ تاہرین علیہم صلات و السلام ہیں ان کا مقام ایسا ہوگا جیسے یہاں سے لوگ ستارے دیکھتے ہیں وہ دور کہیں نظر آرہا چھا مقرال کا سا اس طریقے سے روایت کی فکر نہیں اس طریقے سے لوگ اس مقام کو دیکھیں گے وہاں ہے ان کی بہشت وہاں ہے ان کی جنت تو اس مقام پر وہ ٹھائے رہے ہوئے ہیں